بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشخبری سنا دی ہے اس کے علاوہ بابر آزم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر اپنی قوم کے نام جو پیغام دیا ہے ایسا زبردست پیغام دیا ہے کیا زبردست امید دلائی ہے کہ پاکستانی عوام کے دل جیت لیے ہیں پھر بات کریں گے کہ بابر آزم اور محمد رزوان آگ اور پانی کیسے بن گئے یہ آگ اور پانی کی جوڑی کیسے ہے کس نے کہا ہے یہ اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ کسی نے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم اس وقت اپنے کیریئر کے فاسٹس ترین ٹریک کے اوپر ہے یہ ہوایی بھی کسی دشمن نے اڑائی ہے اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بیڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ باب تو جناب ماشاءاللہ سے پاکستانی ٹیم کا اس وقت جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت اڑان اونچی ہے اور نہ صرف پاکستانی ٹیم کی اڑان اونچی ہے بلکہ پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم اور محمد رزوان کی اڑان بھی ماشاءاللہ سے بہت اونچی ہے کل انہوں نے بڑے ہی زبردست قسم کے ریکارڈ بنائے ہیں ورات کولی کا ریکارڈ بابر آزم نے توڑا محمد رزوان نے ایون ورات کولی کا ایبرج والا ریکارڈ توڑ دیا پھر محمد رزوان پورے سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے اور اب صرف چار رنز کی دوری پہ ہیں کہ وہ جو سولہ سو چوسٹھ رنز کا آل ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں ہائیسٹ سکور ان ایک کلنڈر یئر کرس گیل کا ریکارڈ وہ توڑنے جا رہے ہیں سو پاکستان کے دونوں بلے بازوں کی پاؤں کی نوک تلے دنیا کے بڑے بڑے ریکارڈ ہیں اس وقت اور زبردست پرفارمنس جاری ہے اور اس چیز کو اب آئی سی سی نے تسلیم کرتے ہوئے بابر آزم کو فائنلی فائنلی دنیا کا نمبر ون ٹی ٹوانٹی بیٹسمن قرار دے دیا ہے جیہاں بابر آزم کے فینز کے لیے پاکستان کے لیے بڑی خوشی کے خبر ہے کہ بابر آزم نے داویڈ ملان سے ٹی ٹوانٹی رینکنگ میں پہلی پوزیشن چھین لی ہے ایک بات پھر پہلے نمبر پہ آگئے ہیں ہیں پہلے پائیدان پہ آگئے ہیں بابر آزم ان ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ اور کیا شاندار کھلاڑی ہے اور ڈیزرف کرتا ہے جتنا زبردست جتنا کنسسٹنٹ ماشاءاللہ سے پرفارمر ہے یہ آئی سی سی کا کوئی احسان نہیں ہے یہ بابر آزم کا کارنامہ ہے اور جس طرح سے ماشاءاللہ سے اب وہ ٹیم کو لیڈ بھی کر رہا ہے تو وہ اور زبردست ہے ہر طرح سے مطلب آل باکسز ٹک کر رہا ہے بابر آزم اس وقت اور آٹھ سو چونتیس پوائنٹس کے ساتھ ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ بابر آزم جو ہیں وہ اس وقت دنیا کے ٹاپ بلے باز بن گئے ہیں اور رائٹ ناؤ بابر آزم نہ صرف آئی سی سی ٹی ٹوانٹی رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہیں بلکہ ونڈے رینکنگ میں بھی ماشاءاللہ سے پہلے نمبر پر ہیں تو زبردست قسم کا یہ پاکستان ٹیم کے لیے ہے دوسری جانب محمد وزوان جو ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں اس وقت وہ ٹاپ سکوررز میں ہیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے اور اس کے علاوہ دو بار سیونٹی نائن سیونٹی نائن ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیل چکے ہیں آپ کو پتہ ہے اور اس کے بعد اب وہ بھی انہوں نے بھی اپنے ہیں تو وہ چوتھے نمبر پہ ہی ان کی پوزیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑا لیکن تیسرے نمبر پہ جو ایرن فینچ ہے ان کے وہ بہت قریب ہیں اور ایک اچھی اننگز ایک یا دو اچھی اننگز ان کو مزید جو ہے وہ اوپر لے کر کے جا سکتی ہے اور میرا تو دل کرتا ہے کہ بابر آزم نمبر ون ہو محمد رزوان نمبر ٹو ہو تو پھر مزا آتا ہے اچھا یہی نہیں پاکستانی ٹیم کو بھی بڑی خوشی کی خبر ملی ہے کہ پاکستانی ٹیم اب تیسرے نمبر سے دوسرے نمبر پہ آگئی ہے آپ کو پتہ جب ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا تھا تو پاکستانی ٹیم وز ایرن نمبر فور اور اب پاکستان دوسرے نمبر پہ آ چکی ہے آفٹر انگلینڈ انگلینڈ پہلے ن نمبر پہ آ چکی ہے انڈیا تیسرے نمبر پہ آہ موجود ہے آہ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نے آہ انڈیا کو دھکیلا انڈیا کو دھکیلا نیچے کی طرف اور اس کی پوزیشن پہ پاکستانی ٹیم اس وقت براجمان ہے اور اسی وجہ سے اب پاکستان کے چرچے ہیں دنیا بھر میں لیکن دنیا بھر کے چرچوں کے علاوہ آج بابر آزم کا قوم کے نام ایک نیا پیغام آیا ہے جس میں بابر آزم نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کیا لیکن کام ابھی مکمل نہیں ہوا یہ کہا ہے بابر آزم نے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے اور جو کام ہم کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ایک بڑا کام ہے اور وہ ہے ورلڈ چیمپین بننا دنیا کا تاج جو ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا تاج وہ پاکستان کے سر پہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے بابر آزم نے بڑی زبردست بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہیدہ بے آج کل جو کہ میری لیے کافی حیران کن بات ہے کافی میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک وقت میں ایک میچ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں ہم آگے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں جس میچ کو کھیلتے ہیں اسی پہ فوکس کرتے ہیں اور اسی کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ سبھی میچز جیت کر فائنل سمیت پاکستان ایک قوم کو بڑی خوشی کی خبر بابر آزم سنانے جا رہے ہیں تو یہ تو بابر آزم نے بیان دیا ہے لیکن دوسری جانب آکاش چوپڑا جو کہ بھارت کے سابق کرکٹر بھی ہیں کمنٹیٹر بھی ہیں انہوں نے محمد رزوان اور بابر آزم کو آگ اور پانی کی جوری قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ محمد رزوان تو ایک بولٹ ٹرین لگتے ہیں کہ جو بڑے تیز رفتاری سے کھیلتے ہیں اور تیز بھاگتے ہیں اور وقتوں کے پیچھے بھی شکار شاندار کرتے ہیں ہیں وہ ایک بولٹ ٹرین لگتے ہیں اور بابر آزم اور رزوان کی جوڑی آگ اور پانی کی جوڑی لگتی ہے کہ ایک ہی وقت میں کہیں پہ آپ کو آگ نظر آ رہی ہوتی ہے اور کہیں پہ پانی کی طرح کا باؤ نظر آ رہا ہوتا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی اب تک کی یہ جو کامیابی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پاکستان کے ان دونوں اوپننگ بیٹسمن نے کردار ادا کیا ہے اور انہی کی وجہ سے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ زبردست پرفارم کر رہی ہے اور سیمی فائن چینل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے بائی دیوے یہ مجھے مطلب کافی ریزنیبل لگتے ہیں آکاس چپڑا اور بڑے ان کا ریشنل قسم کا ان کا تجزیہ ہوتا ہے اور اس میں وہ اگر پاکستان کی جانب سے کوئی اچھا کھیلتا ہے تو بلکل اس کی تعریف کرنے میں نہیں ہچکتاتے اور اور زبردست مطلب ان کا ریویوز ہوتے ہیں آپ سن بھی سکتے ہیں ان کے چینل کے اوپر جا کر کے تو میں ان کو ضرور اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ واقعی دوسروں کی طرح نہیں جن کو کل موت پڑی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا گیا اور ایسے کر رہے تھے جیت گیا جیت گیا جیت گیا یہ جیت گیا جیت گیا کر رہے تھے اور اس کے بعد دو دو منٹ کی خاموشی ہو رہی تھی جیسے کوئی جیتا نہیں ہے کسی کا خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا اس طرح کا معاملہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کس طرح سے وہ اپنے دکھ کا اظہار کریں لیکن آکاس چوپڑا جی تینکیو آپ نے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کیا اور آپ نے صحیح کہا کہ بابر آزم اور رزوان کی جوڑی واقعی اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک جوڑی ہے سنجے منجویکر نے بھی پاکستانی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم اس وقت اپنے فاسٹسٹ ٹریک کے اوپر چل رہی ہے اور اس طرح کا پاکستانی ٹیم کا جو جو پرفارمنس ہے وہ کہتے ہیں میں نے پہلے کبھی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں اس طرح سے جس کو فلالیس قسم کی کرکٹ پ جانب سے کبھی نہیں دیکھی سو مبارک باتیں تو آ رہی ہیں بہت زیادہ پاکستانی ٹیم کے لیے لیکن بھارت کا کیا بنے گا کیونکہ نیوزیلینڈ نے ایک بڑا ٹارگٹ دے دیا ہے سکوٹلینڈ کو سو سکوٹلینڈ تو آج ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نیوزیلینڈ کے سامنے کوئی اپسٹ نہیں ہونے جا رہا جس سے بھارتی کرکٹ فینس کو کوئی خوشی کی خبر ملے لیکن بھارت کو افغانستان کو نہ صرف ہرانا ہے بلکہ بڑے مار دن سے ہرانا ہے اگر تھوڑی بہت امید باقی رکھنی ہے ورنہ آج افغانی بھی بھارت کا کلہ کمہ کر سکتے ہیں اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ